صدارتی اوپینین تھی سکسٹی تری اے کے بارہ میں جس کی آج نظر سانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سمات کے لیے لگی کل چیف جسٹس اف پاکستان اور عدالتی پانچ رکمی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹینی جینرل کو کہ بیریسٹر علی زفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے چونکہ یہ ان کی طرف سے استعدا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے ہم اس میں ریسپونڈنٹس ہیں مدہ آلے ہیں عمران خان صاحب اس پیٹیشن میں اور یہ پیٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس شاہ کو سباک میں ہوئی تھی اس میں سکسٹی تھری اے کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اور یہ زید المیاد بھی ہے یہ درخواست بھی میاد سے متجاول جو ہے میاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس یہاں کو سباک میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دی ہیں انکیز بند کر دی گئی ہیں law and order situation create ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے بنیادی حقوق کے مقصادم ہیں سکسٹی تھری اے کا کوئی ذکر کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پیٹیشن میں نہ تھا جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بینا بغیر ایگزیکٹیو سپریم کورٹ کی باڈی کے نہ جینرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی پرمیشن دی نہ ایگزیکٹیو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے نظرہ سانی کی جائے اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ باہر ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹفورم کے سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور سکیٹی تری اے کو لے آئے آج جب علی زفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمن امران خان صاحب کے ساتھ صاحب کا وزیر اعظم کے ساتھ امران خان سے اڈیالا جیل میں کرائی گئی لیکن وہ ایک کلائنٹ اور موکل ایک موکل اور مکیل کی ملاقات نہیں تھی اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ تین لوگ کھڑے رہے باقیدہ سر کے اوپر کھڑے رہے اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی درکار تھی ایک موکل اور ایک مکیل کے درمیان وہ ملہوز نہیں رکھی گئی ہے باہر چیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اس کے باوجود امران خان صاحب نے استعداء کی ہے کہ مجھے مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنے سنا جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں ہی سپریم کورٹ میں ریویو میں ہی نظر سانی میں سنا تھا اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا کہ ہی دنوں پر سنا گیا تھا لیکن آج امران خان کی جانب سے جب علی زفر صاحب نے بیریسٹر علی زفر نے یہ استعداء کی کہ ان خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مسترد کر دی گئی وہ استعداء وہ منظور نہیں کی گئی پھر انہوں نے کہا علی زفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کاربائی ہو رہی ہے اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اپنین کے ذریعے سے آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے ساتھ پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں ایک فضاء میں ایک پورا کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے تو پچیس فروری پچیس ستمبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلا فیصلہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملہوز مترشے ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے احتراز کریں لیکن جاج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں آپ صرف کانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں باہر کے وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے تو پھر علی زفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے کہ آپ کی بنچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جاج صاحبان سن رہے ہیں ہمیں انہی پر جو ہے اعتراز ہے کہ یہ پریکٹس انڈ ٹوسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے اس کے مطابق بھی نہیں ہے اور نہ تو اس میں آثر جاج موجود ہیں اس بنچ میں اور وہ جاج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اپینین نیگٹیو دی تھی بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے اور ایڈ ہاک جاج صاحب بھی موجود ہیں اس میں سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کاربائی کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس عذیت اور قرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لانت سے چھٹکارہ دلایا گیا تھا یہ ہوا میں یہی فضاء میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دو تہائی جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے ذر اور زور کے بنیاد پر جو ہے دو تہائی حاصل کر کے اور پھر مفاد کس کو ہوگا پچیس اکتوبر سے پہلے تو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کاربائیوں کا خان صاحب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جس لانت سے جس ہارس ٹریڈنگ سے جس سے قوم کو عذیت اور کر سے نجات ملی ہے یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادے کا بش ہو رہی ہے اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ان لیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو کر ان کے ساتھ ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو پھر چیپ جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو ایمائیکس بناتے ہیں ایمائیکس یعنی آپ ایز فرینڈ آف دکورٹ ایز عدالتی محابن کی حیثیت سے عدالتی محابن کی حیثیت سے آپ جو ہے پھر ہماری محابنت کریں ایز آفیسر آف دکورٹ آفیسر آف دکورٹ کی حیثیت سے انہوں نے بطور کیونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں اور اس وقت وہ سیٹنگ سینیٹر بھی ہے ان کی بابستگی پاکستان تحریک امصاف پر اپنی جگہ پر لیکن ان لوگ نے اپنے تائیں کیونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں اس لئے انہوں نے باہر کے امائیکس کیو رائے کے طور پر عدالت کے محابن کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر محابنت کیجئے گا اس پر انہوں نے پوچھا شوکت سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارہ کیا گیا لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے بکیل کی احسیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے جو سپریم کورٹ نے استعداد نامنظور کی پھر ہمارا یہی تھا کہ بنچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور پریکٹس ان پروسیڈر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جاج جینی جسٹس مونی بختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے ان کی موجود کی کے بغیر یہ پٹیشن شنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام حوام سپیکیولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کھوٹس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے زید المیاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ سکسٹی ٹری اے کو اس کو جو ہے جو ہے جواز دیا جائے سو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے یہ غیر محصر ہوگی یہ آئین سے کھلوار کے مترادف ہے یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے اور یہ ہے چونکہ انٹائی پیپل ہے انٹائی ڈیموکرسی ہے انٹائی کونسٹیوشن ہے انٹائی ملک ہے کنٹری ہے اس لیے ہم اس سے علیدہ ہو گئے ہیں میں اصر کتنا کہوں گا آج ادھر میں اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیر کٹ انسٹرکشن ہے امران خان کی کل کی جو انٹائی انٹرکشن تھی کہ مجھے اس بینٹ کی کنسٹیوشن پہ اعتراض ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح فوسہ صاحب نے بتایا کہ ایک پہلے پریکٹیسن پرسیجر ایکٹ پہ چیز جسٹس نے اس کو جس طرح سے استعمال کیا اس کے بعد پھر دوبارہ ابھی جو آڈیننس آیا اس میں کلیر کٹ ہے کہ کمیٹی میں چیز جسٹس